السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کو جب ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیہ سوڈ تھرڈ سٹر کی کتاب اردو زبان کے تشکیل و ارتقاء کہ اردو کا ارتقاء کہاں سے ہوا رسکی تشکیل کیسے ہوئی ان میں نے مختلف زبانوں کا ذکر کیا ان کے اصلاح کا ذکر کیا کہاں سے شروع ہوئی کہ ان کے ملاب سے بنی اب یہاں پر ہمارے پاس مغربی ہند کی پانچ بولیاں میں نے اپنے پہلے لیکچر میں بریج بھاشا کو جو ارکی بولی ہے بریج بھاشا کا میں نے لیکچر ڈیلیور کیا اس کے بعد بندیلیاں بندیل کھنٹ کا اور اب تیسرا جو ارکا لیکچر ہے وہ ہے کنوجی کی بولی اب یہاں پر میں نے اپنے فرسٹ وائنڈ میں لکھا ہوا ہے شہر کنوج کی نسبت اب کنوجی بولی کا نام یہ ایک کنوج کی زبان ہے مغربی ہند کی سب سے زیادہ قدیم اور قدیم تری شہر میں سے ایک ہے شہر کنوج جو ہے اور اب اس شہر کی نسبت پر ہی انہوں نے اس بولی کا نام جو ہے وہ کنوجی رکھا ٹھیک ہے اب یہ بولی اور اس کے مسکن جو ہے وہ اس قدر قدیم ہے کہ ہندووں کی قدیم کتاب اب میں نے یہاں پر رامائن کا ذکر کیا ہے تو ہندووں کی ایک قدیم کتاب ہے رامائن تو جب جس جیس کا رامائن میں ذکر ہو گیا تو سمجھے وہ بہت زیادہ پرانی چیز ہے تو یہ رامائن میں بھی اس کا ذکر ہے ہندو کی کتاب ہے رامائن وہ ناپید ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بات کی ہے بریج سے پیچھے اب یہ بولی جو ہے نا یہ بریج سے پیچھے پیچھے رہی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے ان دونوں کی مماثلت اس قدر زیادہ ہے اب ان دونوں کے اندر اتنی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے کہ گریڈرسن جیسا بڑا ماہری نے دلسانیہ تیرے الگ بولیاں قبول کرنے میں پسو پیش سے کام لیتا پسو پیش سے کام لیتا وہ دکھائی دیتا اسے الادہ بولی مانتا بھی ہے تو صرف اس کے مسکن وہ کہتا ہے کہ اگر یہ الادہ بولی ہے بھی لیکن ان دونوں میں مماثلت زیادہ پائی جاتی ہے لیکن وہ اگر ان کو الادہ بولی مانتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ صرف اس کے مسکن قدیم شہر کنوج کی وجہ سے کنوج کی بولی ہے تو اس کے مسکن کی وجہ سے اس کو الگ بولی تصور کرتا ہے یا مانتا ہے اب لسانیات کی روح سے بریج کو دلی بولی قرار دیتا ہے جو لسانیات کی روسیے سے دلی کی بولی قرار دیتا ہے اب اس کے قواعد کی وہ خصوصیت جو اسے بریج سے قدرہ مختلف بناتی ہے اب اس کے اندر کچھ ایسے قواعد موجود ہے جو اسے بریج سے مختلف بناتی ہے وہ ہے کہ اسے بریج بھاشا کے برخلاف او کی بجائے جیسے یہاں پر او کی بجائے او پر ختم ہوتا ہے یا او بریج بھاشا کے بعض بولیوں میں جو ہے وہ مستعمل ہے اب بریج اور کنوجی دونوں میں حروف صحی کے ختم ہونے پر جو ہے وہ الفاظ کا اختتام وا پر کیا جاتا ہے ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے حروف صحی کے ختم ہونے پر جو ہے وہ الفاظ وا کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر ہمارا کنوجی کا جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم او کی جو بولی ہے جیسے ہریانوی اور کھڑی بولی تو ہماری پانچ مغربی بولیا جو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ